محرم کا چاند نظر آتے ہی نواسہ رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام زاکر کو بلوا کر اپنے جد اپنے دادا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے مسائب پڑھواتے تھے کہ کس قدر ظلم کے ساتھ ظالموں نے آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ممبر پر جانے سے پہلے زاکر کہنے لگا کہ اے نواسہ رسول آپ نیچے بیٹھے ہیں میں اوپر کیسے بیٹھ سکتا ہوں امام علی رضا علیہ السلام نے زاکر کو اوپر بیٹھوا کر فرمایا ابھی جب تم میرے دادا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو مسائب کو بیان کروگے تو اسی فرش پر میرے دادا امام حسین کے مسائب کو سننے کے لیے آپ پر رونے کے لیے میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دادا امام علیہ السلام اور میری دادی سیدہ فاطمہ زہرہ سب ہی آئیں گے سب مل کر میرے دادا امام حسین علیہ السلام کے مظلومیت پر آنسو بہائیں گے نواسہ رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہم محرم منانے کی تاقید اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں تم گدیر کی طرح آشورے کو بھی نہ بھول جاؤ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ماہ محرم آتے ہی میرے والد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کبھی مسکراتے نہیں تھے پہلے دس دن ان پر غم اور ادہسی چھا جاتی تھی اور روز آشورہ ان کے لیے مصیبت غم اور رونے کا دن ہوتا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی پہلی محرم کو روزہ رکھ کر اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی مراد پوری کرے گا جیسے اللہ نے حضرت زکریہ کی دعا قبول کی اور بیٹا حضرت یہیہ آتا فرمایا مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین